اسلام علیکم بیورز پروگرام ہم اور آپ کے ساتھ آپ کی ہو سہیرہ حاضر ہے ایک نئی اپیسوڈ میں پھر سے ہم لوگ آئے ہیں ملتان کے مال آف ملتان میں جہاں پر ہم مختلف جگہوں پر آئے ہوئے لوگوں سے باتیں کریں گے ان سے آپ کو ملوائیں گے ان سے کچھ جنرل نالیج کے سوالات کریں گے ان سے ان کا ٹیلنٹ بھی کوچھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ ملتان کے لوگ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں ان کو کیا کیا کرنا آتا ہے ان سے ہم سنیں گے بھی اور ان سے ہم کچھ سوالات بھی کریں گے ان سے ٹنگ ٹویسٹر بھی کروائیں گے اور ان سے سانگز بھی سنیں گے آپ نے کئی نہیں جانا پوری اپیسوڈ کو اینڈ تک دیکھنا ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں مال کے اندر آئیے میرے ساتھ جی ویورز ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم مالی مسلم کیا نام ہے آپ کا عبداللہ خدک اور آپ کا کیا نام ہے عاش الرزیم کہاں سے آئے آپ ہم تو بیسیکللی کرک سے لیکن ابھی ملتان میں رہتے ہیں کزن کے گھر آئے ہوں میں چلی میں تور پر کھرک کھڑک کیا ہے کھڑک ہے کھڑک یہ ظلہ ہے کھڑک ہے نہیں نہیں کپی کے اندر ایک ظلہ ہے کھڑک تو ادھر گاؤں ہے ہم پتھان ہیں آپ پتھان ہیں جی جی یہاں پر رہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہاں پر میں تو فلالا ہوں ایسی ٹرپ پر ہے وہ کزنز کے گھر کزنز رہتے ہیں اب یہ میرا کزن ہے تو یہاں پر رہتے ہیں ملتان کیسا لگ رہا آپ ملتان اچھا ہی لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کیا کیا دیکھا آپ نے ملتان میں تو ابھی آیا ہوں دو دن پہلے لیکن دیکھا ہے تھوڑا بہت مال میں آیا ہے شاپنگ کی ہے کچھ آپ نے ہاں ابھی یہ سینٹسن سٹوری سے پرفیوم کے ٹیسٹرز لئے ہیں ہاتھ اتنا کیوں ہلاتے ہیں یہ میری عادت ہے عادت ہے ٹھیک ہے تو آپ کرتے کیا ہیں پڑتے ہیں ابھی میں نے انٹرک کیا ہے آگے کیا کرنا ہے آگے ابھی میں نے ایمکیٹ دیا تھا تو ریکنڈکٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ دوبارہ دیں گے وہ آپ کیا کرتے ہیں میں تو ابھی سٹیڈیز کر رہا ہوں چا پڑھے ہیں ابھی میٹرک کر رہا ہوں میٹرک میں ہیں ٹھیک ہو گیا تو آگے کیا کرنا ہے سی ایس ایس کریں گے انشاءاللہ آپ سے ایک سوال کر لیں آپ نے اس کا جواب دینا ہے ایسی کونسی چیز ہے جو ہر کوئی ایک دفعہ کھا کے دوبارہ کھانا نہیں چاہتا مگر پھر بھی کھاتا ہے دوائی میڈیسن میڈیسن دوبارہ کیوں کھاتے ہیں ایک دفعہ کھالی کافی ایک دفعہ کے دوبارہ بیمار ہوگے دوبارہ کھائے گا اچھا بکی بات ہے ہوبیس کیا ہیں آپ کی کوئی ہوبیس ہے ریڈنگ ہے فوٹبال کھیلتا ہوں ٹرکٹ بھی کھیل لے دا ہوں اور باقی سنا سکتے ہیں کیا سنا گانا سنا سکتے ہیں نہیں گانا شیر اور شایر سنا سکتے ہیں چلے ایک شیر سنا دا ہوں اچھا شیر ہے کہ یوں تو چاہنے والے تمہیں کم نہ ملیں گے مل جائیں گے ہم جیسے پر ہم نہ ملیں گے بردست آپ کو سنا سکتے ہیں ٹنگ ٹویسٹر کر لو ٹنگ ٹویسٹر کر لو میری نہیں ہوتی بہت دار ٹرائے گیا اکثر دوست کہتے ہیں نہیں ہوتا چلے آپ لوگ شاپنگ انجوائی کریں تھنکیئے سو مچ آپ سے بات کر کے مزا آیا ہم لوگ مزید لوگوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد متین قریشی ہے آپ کا کیا نام ہے الوینہ اور آپ کا کیا نام ہے ریحان فیملی ہیں تینوں جی چاروں بلکہ آج کیا کرنے آئے میں آیا بیٹی کی زد کے اوپر گھمانے آیا ان کی زد تھی کیا نام ہے آپ کا منار منار آپ نے کیوں زد کی آج یہاں آنے کی میرے بابا نے چیچی جاتے تو پھر آپ بچوں کے زد پوری کرنے خود بھی آتے ہیں تو کیسا لگتا ہے یہاں مال کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے سکون ہے سکون ہے یہاں بہت مزایت ہے آپ نے شاپنگ کر لیا ہے موشلی کر لیا ہے کیا کیا لیا ہے یہاں سے نہیں کیا باہر سے کیا ہے یہاں سے کچھ نہیں لیا بس اس کو صرف یہ کینڈیز لیا اور اس کو یہاں پر سوپر سپیس میں لے کے آئے تھا بچوں کے ساتھ آتے ہیں تو انجوائے خود بھی کرتے ہیں آپ اگزیکلی خود بھی کرنا پڑتا ہے بچے ہاں پر انجوائے کرتے ہیں ہم نیجے شاپنگ مال میں انجوائے کرتے ہیں چاہیے بتائیں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں سکول آنا رہوں سکول آنا رہوں سکول اچھا ٹھیک ہے آپ کا سکول ہے اور آپ کیا کرتے ہیں ہاؤس وائف ہے ٹھیک ہو گیا تو مجھے یہ بتائیں ملتان کی کوئی ایسی بات جو لوگوں کو نا پتا ہو جو بہت اچھی ہو یہ شہر ہے اور پاک شہر ہے اچھا شہر ہے اور سکافتی شہر ہے آپ سے ویسے سوال کریں گے کیونکہ آپ سکول آنر بھی ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو آپ کے پاس جواب بھی اس کا ہونا چاہیے ایسی کونسی چیز ہے جو ہم ایک دفعہ کھا لیتے ہیں اور دوبارہ اس کو کھانا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی کھا لیتے ہیں نا چاہتے ہوئے بھی کھا لیتے ہیں ایسی کونسی چیز ہے ایسی ایک چیز ہے ایسی ایک چیز ہے مجھے سوچ سانس ہوا سانس سانس کچھ سنا سکتے ہیں آپ کو سنا سکتے ہیں کچھ سنا سکتے ہیں چلیں پوئم سنائیں اب جانس ی ڈ��و چلو جی شان شاب باش آپ کو جواب یاد آیا ہے جو ہم نے سوال سکتا تھا ہم نے سناس پر چنگ husband کو بھی نہیں سنایا نہیں نہیں پھر بھی آپ لوگ بہت اچھا ہوں گے تینکیو سو مچ آپ لوگ اپنا ٹائم انجوائے کریں ہم لوگ مزید لوگوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا؟ یہ منظر اب باس نام ہے آپ کا کیا نام ہے؟ انعیہ فاتمہ انعیہ فاتمہ اور آپ کا نام ہے؟ عریح آباس آپ کے بابا ہیں ساتھ؟ ہم نے کے لئے آئے ہوں؟ ہم نے کے لئے آئے ہوں؟ کادرپورا ہوں کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ ون اور آپ؟ پور کوئی پویم آتی ہے؟ چلو سناو ٹوینکل 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 لیٹل سٹار ہاو آئی وانڈر وٹیو آر آپ آب آدھو ورسو ہائی لائک آ ڈائیمنڈ ان دا سکائی آپ کو آتی ہے؟ چلو سناو پورا یہ آپ پڑھے پڑھلوں پہتے ہیں دف.... مائی والسند ، مجھے جانتے ہیں Somebody Fishwork بہت اچھا لگتا ہے بچوں کے ساتھ مزا آتا ہے یا بڑوں کے ساتھ دیفینیٹلی فیملی کے ساتھ مزا آتا ہے نا بچے مجھے یہ بتائیں کہ مول آف ملتان میں آکے کیسا لگتا ہے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں یہاں سے کیا کرتے ہیں یہاں بھی کیا آپ کو زیادہ پسندگی ہوتی ہے بچے یہاں جولے وغیرہ بھی لے لیتے ہیں بیسے بہت ایزی ہوتا ہے یہاں پہ ناکہ جادہ گیدرنگ ہوتی ہے اس لیے ہم لوگ یہاں پہنے فن کے لیے کیا کرتے ہیں ہمیں تو لانگ ڈرائیو کے شوق ہوتا ہے بس لانگ ڈرائیو ہی کرتے ہیں جب کہیں جاتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ پھر سونگ بھی سنتے ہیں ہم بالکل سنتے ہیں سونگ بلکل کچھ سنا سکتے ہیں نہیں ویسے کو بھی نہیں کبھی ٹرائی نہیں کیا ہے چلیں اب کر لیں نہیں نہیں بس وہ کوئی شیرو شائری کا فرہ نہیں کوئی اتنا خاص نہیں آپ سے سوال کر لیتے ہیں آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ ایک دفعہ کھا کر دوبارہ کھانا نہیں چاہتے مگر پھر بھی کھا لیتے ہیں رائیس 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 ایک دفعہ کھا کر دوبارہ کھانا چاہتے ہیں کون بناتا ہے ویسے رائیس میری بیٹی بناتی ہے اور میری بائیٹ بناتی ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے چلو ٹنگ ٹویسٹر کر لوگے آپ نے سات دفعہ کہنا ہے کچھا پاپر پکا پاپر پکا پاپر کچھا پاپر کچھا پاپر پکا پاپر کچھا پاپر کچھا پاپر پکا پاپر ٹھیک ہو گیا ڈانکی سو مچ آپ لوگ اسے بات کر کے بہت مزہ آیا مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں چونکہ ہم اس وقت آئی میں ہم فوڈ کوٹ میں اور یہاں پر سب لوگ کھانے پینے میں مصروف ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ میں نام الویش 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 آپ کا بڑا سرائلیش نام ہے تھوڑا ہٹ کے ہے کس نے رکھا تھا یہ میں خود ہی رکھا تھا ٹک ٹک کے لئے خود ہی اپنا نام رکھا ہے پہلا بند ہے تو گھر والوں نے کوئی نام نہیں رکھا ہاں گھر والوں نے بھی رکھا تھا انہوں نے اور تھا میری ٹک ٹک پہ ایسے دیکھ کے یہ رکھ لیا آپ کا کیا نام ہے میرے نام ناسر جی ناسر جی ناسر ناسر سے بتا رہے ہیں کیا کرتے ہیں آپ میں گھومتے پھر تو کھائشن بس بھی ہے کھے گھوم کہاں گھومتے پھرتے ہیں ایسے مالز میں ایسے چکتے ہیں بس انجوئے کرتے ہیں لائف ایک ہی لائف انجوئے کرنا چاہیے آپ کیا کرتے ہیں سٹڈی اور کچھ بھی نہیں جی سٹڈی اور کچھ بھی نہیں کیا سٹڈی کر رہے ہیں سٹڈی فاسٹی آرابی کمپلیٹ ہو گیا آگے پھر پڑھنے دیکھ رہے ہیں ٹنگ ٹوشٹر کر لیں گے آپ نے ساتھ دفعہ کہنا ہے فاسلے کا فالسا فالسے کا فاصلہ فاسلے کا فالسا فالسے کا فاصلہ فاسلے کا فالسا 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 فاسلے کا 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 ف ہمیں تو کچھ بھی پسند ہوگا جو اچھا ہوگا آپ سنائیں جو کبھی تو یاد نہیں ہے اس کا جواب دینا ہے کہ ایسی کونسی چھیز ہے جو ہم ایک دفعہ کھا کر دوبارہ کھانا نہیں چاہتے مگر پھر بھی کھا لیتے ہیں ایسی کونسی چیز ہے ڈباہ ہم کو دوبارہ کھانا نہیں چاہتے مگر پھر بھی کھا لیتے ہیں پیزا پریشان پیزا پیزا تو فیوریٹ ہے میرا کیا چیز کیا لگتا ہے کیا چیز سو رہے تھے آپ میں سوال کریں میں سو رہا تھا اچھا میرا سوال یہ ہے ایسی کون سی چیز ہے جو آپ ایک دفعہ کھا کر دوبارہ کھانا نہیں چاہتے مگر پھر بھی کھا لیتے ہیں دومی نوز دومی نوز کا پیزا اچھا نہیں ہوتا اچھا ہے پیر بھی بہرحال تینکیو آپ لوگوں سے بات کر کے مزہ آیا ہم لوگ مزید لوگوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا محمد مستقین اور آپ کا کیا نام ہے حریس کہاں سے آئے ہیں آپ ملتان سے یہ اور آپ میکسی کو میکسی کو سے آئے ہیں کیسا لگ رہے ہیں ملتان اور پاکستان اب ٹھلال توڑی توڑی گرمی لگ رہی ہے لیکن اچھا لگ رہ ہے یہاں پر کیا دیکھا ہے آپ نے فیلال تو یہ ملامالا ملتان نہیں دیکھ رہے ہیں اور کھانا اچھا لگ رہا ہے کیا کھایا آپ ابھی فیلال جوس بھی ہے کھانا کیا کل رات کو کھایا تھا پیزا کھایا تھا بائی کی طرف سے کل رات کا کھایا ہے ابھی تک آپ نے کھانا نہیں کھایا نئی ثوڑی سی ڈائیٹ کرنی ہے کیا کرتے ہیں میرا بائٹس کا شورو میں میرا ملتان میں ملک کار پوشن کے نام سے تو میرا وہ بیزنس ہے اپنے آج یہاں گھومنے پھر میں آئی نہیں ہے دوست آئے ہوئے ہیں تو میاں چننو سے لیسے ان کے رئی آئی ہے تو یہ وہاں ہوتے ہیں تو آج کل آئے ہیں ملتان تو ہمارے پاس ہم درہ گھوم رہے ہیں کیسا ہے مال آف ملتان میں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں بچوں کے لیے ہے پلیل لینڈ میچے ہے وہ اچھا ہے فوڈ پورٹ میں کی ایف سی جوسز میں بھی ہیں اچھا ایک انوائرمنٹ ہے ملتان میں اور بھی بننا چاہیے ایسا مال لیکن فیلال یہ ہی ہے کچھ کیا ہے آپ کی جم بوکسنگ سویمنگ آپ کی ٹیلنٹ ہے یعنی آپ میں کچھ سننے کا بھی شوق ہے کچھ پڑھنے کا کچھ گانے کا I used to listen to نسرا سبتالی خان غلام علی like all music کوئی گانا سنا سکتے I cannot sing میری واعی سی گانے والی نہیں ہے چی نہیں ہے چلیں ان کے اچھائی آپ سنا سرائکی میں سنا دوں کون سا کوئی بھی جواب کو اچھا لگا تصویر تیری کو چانمائی ہانال رلا کے بدیں سک دنیا دی پر وقینی جاہال بنا کے بدیں ٹھیک ہو گیا بہت اچھا آپ نے سنایا ایک سوال آپ لوگوں سے کریں گے آپ نے اس کا جواب دینا ہے ایسی کون سی چیز ہے جو ہر کوئی ایک دفعہ کھا کر دوبارہ کھانا نہیں چاہتا مگر پھر بھی کھا لیتا ہے دھوکہ 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 آیا آپ نے کبھی دنیا میں دھوکہ دھوکائیں گے سیکھا دھوکے سے کوئی سبق سیکھا ایک دھوکہ تھوڑی دھوکہ روز کوئی دھوکہ مل جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا جواب کئی دھوکہ ہی ہے آپ نے دیا ہے کیسی دھوکہ میں نے تو نہیں دیا کوشش تو کرتے ہیں کہ کسی دھوکہ نہ ہو لیکن میں پھر بھی ایک انسان ہے بچی تقاضی ہو جاتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے اچھا لگا ویورز مزید لوگوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں جی ویورز جیسا کہ ہم لوگ فوڈ کورٹ میں ہیں اور فوڈ کورٹ میں آئیں اور آئیس کریم نہ کھائیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ آئیس کریم سب کی فیوریٹ ہے اور یہاں پر کچھ لوگ آئیس کریم بھی کھا رہے ہیں اور مزید کیا کیا کھا رہے ہیں جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم کیا نام ہے آپ کا زائد حمد کیا کرتے ہیں یہ آئیس کریم کا کام اپنی شوپ ہے آئیس کریم کی شوپ آئیس کریم بناتے ہیں خود ہی بناتے ہیں ہاں جی خود ہی بناتے ہیں کیس طرح بناتے ہیں کیا کیا چیزیں ہی reuse کرتے ہیں دودھ بغیرہ ہوگئے اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ بغیرہ ہوگئے ڈوپنگ بغیرہ ہوگئی سوچ بغیرہ ہوگئی چوکلیٹ بغیرہ کری مال سب سے یونیک فلیور کونس ہے آپ کے بعد چوکلیٹ بچے زیادہ ہی کھاتے ہیں بات فیوریٹ ہے بچے جب بھی آتے ہیں مممہ پا کے ساتھ چوکلیٹ والی کھانے ہیں چوکلیٹ والی کھانے ہیں کس کے لیے بناتے ہیں آپ بچے ہیں جائنٹ سے بغیرہ تو کام ہی ہوتی ہیں بچے بغیرہ کے فیوریٹ چیز ہے آپ کا کون سا پسندیدہ فیوریٹ کیری مالی ہے کوئی آپ کی ہوبیز کیا ہیں فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں فری ٹائم میرے گاڑیوں کا کام ہے علاقے یہ شام کے ٹائم ادھر ہوتے ہیں اور باقی ٹائم میرے اور ٹرانسپورٹ کا کام ہے سارا دن کام کرتے ہیں تو اپنے خوشی کے لیے کیا کرتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے کیا ریلیکس یہی بات ہے گھر والے سکون کرنے دیتے ہیں گھر والے کان سکون کرنے دے کبھی سفزی لاؤ یہ لاؤ گھر کے کام ختم ہوتے ہیں پر آپ تو ادھر ہوتے ہیں پہلے کام کر کے ادھر آتے ہیں پہلے میری دو وائف ہیں میرے چھے بچے ہیں دو بیویاں کیسے سنبھالتے ہیں پہلے ایک کو لے کر دی سفزی پھر دوسرے کو لے کر دی پھر یہ کام پہ آیا ہے دونوں ساتھ رہتی ہیں ایک الگ الگ کر دیا ہے الگ الگ کر دیا ہے پہلے ساتھ رہتی ہیں پہلے بھی الگ الگ دا ساتھ پہ میں نے مشکل نہیں ہوتا دو بیویوں کو سنبھالنا مسئلہ نہیں ہے لڑائی ہوتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے کس گھر میں نہیں ہوتی ہے ایک سے لڑائی ہوتی ہوگی تو آپ دوسرے کے پاس سلیتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہے لڑائی تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے یہ تو بات نہیں ہے جہاں بیٹھا تو بندے کی حساب ہی ہو جاتا ہے محبت بھی ہو جاتی ہے بھی وہ بیویوں سے برابر پیار کر دی بکی بات ہے بکی بات ہے دونوں بیویوں کی ایک ایک خوبی بتاتے بہت دونوں ہی اچھے کبھی خوبی محبت بھی ہو جاتی ہے خلاب ان کا غصہ آئس کریم کھلا کے تھنڈا کرتے ہیں نہیں آئس کریم نہیں کوئی اور چیز کھاتی ہے آئس کریم بھی آتی کھا جاتی ہے کبھی کبھی سنا سکتے ہیں نہیں میں نے کبھی یہ چیز نہیں شاعری سنا سکتے ہیں دو دو بیویاں آپ کی شیر و شائری نہیں آتی تحریف کرتے ہیں اچھی ہے آپ سے سوال کریں گے آپ نے اس کا جواب دینا ہے ایسی کون سی چیز ہے جو ہم ایک دفعہ کھا کر دوبارہ کھانا نہیں چاہتے پھر بھی کھا لیتے ہیں کھانا ہے روٹی میں کھانا چاہتے ہیں دوبارہ دل کرتا ہے جب بھول ہو گئے تو تب تو دل نہیں کرتا دوبارہ دیکھیں ایک ہے یہ وائز چیز روٹی ہے جسے بندہ تانگ نہیں آتا پہلے کھالی ہے پھر دل کرے گا اور چیز گھائیں لیکن روٹی سے ہی پیٹ برتا ہے سالی جی ٹھیک ہو گیا آپ سے بات کر کے بہت مزا آیا ایک نو جوان ہمارے ساتھ ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا موزم علی قریشی موزم علی قریشی کیا کرتے ہو سٹیڈی کرتے ہیں کیا پھڑھ رہے ہو بی کم آگے فیچر کی کیا پلانز ہیں انشاءاللہ اکاونٹڈ بننے کا پلان ہے انشاءاللہ بی کم کریں تو یہ پروگرام ہے تو اکاونٹنگ بننے گے انشاءاللہ یعنی پڑھنا ہے مسید جی جی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا آج مال میں کیسے گھومنے پھرنے آیا نہیں جوب کرتے ہیں آپ جوب کرتے ہو مزا آتا ہے جوب کیسی چل رہی ہے جی ماشاءاللہ جوب اچھی چھڑی ہے ویائی پی ہوتے ہیں یعنی دل لگا رہتا ہے بیلے رہنے سے اچھا طرح طرح کے لوگ ملتے طرح طرح کی گائیڈنس ہوتی ہے یعنی بہت اچھے فیلنگ آتی ہے ٹھیک ہو گیا آپ سے ایک سوال کرتی ہوں آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو ہم ایک دفعہ کھانے کے بعد دوبارہ کھانا تو نہیں چاہتے مگر پھر بھی کھا لیتے ہیں روٹی دوبارہ نہیں کھانا جاتے ایک دفعہ کھا کے نہیں ایک دفعہ پیٹ فل ہو جاتا ہے اچھا کچھ سنا سکتے ہو جی میں کلام سناؤں گا آپ دے پر میرے چلو سناو یہ مائک بھی پکڑ لے ہو میں نارا اے مستانا میں نارا اے مستانا میں شوکھی اے رندانا میں نارا اے مستانا میں شوکھی اے رندانا میں تشنا کہاں جاؤں میں تشنا میں تشنا کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جانا میں نارا اے مستانا میں شوکھی اے رندانا میں واصف بسمیل ہوں میں رون کے محفل ہوں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں ایک ٹوٹا ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں میں شہر میں ویرانا میں نارا اے مستانا میں شوکھی اے رندانا میں نارا اے مستانا میں شوکھی اے رندانا تینکیو سو مچ موظم آپ بہت ٹیلنٹیڈ ہیں اور آپ کی آباز بھی بہت اچھی ہے تینکیو سو مچ اچھا لگ آپ سے بات کر کے ویورز مزید لوگوں کی طرف چلتے ہیں اور ان کا ٹیلنٹ بھی چیک کرتے ہیں جی ویورز ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جو یہاں پر فوڈ کورٹ میں کھانے کی تلاش میں آئے ہیں اچھے کھانے کی تلاش میں آئے ہیں دیکھتے ہیں ان کو کھانا ملا یا نہیں ملا اسلام علیکم والکسلام کیا نام ہے آپ کا مرے نام مسود خان کھاکڑے میں بلونگ کرتا ہوں بلوستان کوئٹا سے اور ہم لوگ جو ڈسٹرک کے والرلائی ہے ملتان میں کس طرح ہیں ملتان میں چکر پر آئے ہیں ہم لوگ کے چھٹیاں چل رہی تھی تو ہم لوگ جو ہے نا اسلامباد سے ہو کر آئے ہیں پندی سے ہو کر آئے ہیں اور ابھی جو ہے ملتان پہنچے ہیں ملتان میں جو خاص جگہ ہیں جو مشموش جگہ ہیں اس کو ہم لوگوں نے وزیٹ کیا ہے جو مال وغیرہ ہے جیز اپ ملتان کو ہم لوگوں نے وزیٹ کیا ہے اور یہ ملتان کو ہم لوگوں نے وزیٹ کیا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ تو بہت اچھا مہول ہے اور اچھے اچھے کھانی مل رہے ہیں شاپنگ کی لیہزی بہت اچھا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سرہ جو جگہ ہیں یا اس سرہ جو مال دے یا ہم لوگ کے مشہور مشہور انسٹوٹ دے جو بھی چیزیں ہیں یہ بریشتان بھی ہونے چاہیے لیکن خاص کر ہم لوگ بریشتان میں جو ہیں خاص کچھ میلے مال وغیرہ ہے اور سیڈ ایریاز جو ہوں اگر جو دسٹرکٹ سے وہاں پہ تو کچھ بھی ہے نہ ہونے کے برابر شاپنگ کرتے ہیں؟ ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں کوئٹا میں جو بریشتان ہیں ہم لوگ جو شاپنگ کے لئے جاتے ہیں کوئٹا میں جاتے ہیں لیکن یہاں سے کسی کے لئے کی ہے شاپنگ یہاں تو میں نے اپنے جو فیملیز میمبر تھے اس کے لئے کی ہیں جو میرے دوست وغیرہ اس کے لئے کی ہیں وہ پسند آجاتا ہے جو آپ ان کے لئے لے کے جاتے ہیں بلکل پسند آجاتے ہیں لیکن جو یہاں پہ مہنگائی ہے وہ مصال مہنگائی کے لئے سے بہت زیادہ یہاں پہ جو مارد خاص کر جو ہاں جنرل مارکیٹس ہیں وہاں پہ تو سستے ہوتے ہیں لیکن خاص کر جو مارد وغیرہ ہوتے ہیں اس میں توڑا مجھے آپ نے سوال کرتے ہیں آپ نے اس کا جواب دینا ہے ایس ہی کونسی چیز ہے جو ہم ایک دفعہ کھا کر دوبارہ کھانا نہیں چاہتے مگر پھر بھی کھا لیتے ہیں اگر پر بھی کھا لیتے ہیں آپ اتنا بول رہے تھے میں نے جنرل بول رہا ہوں میں تو کہتا ہوں انہا کے میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے کہ ہم لوگوں کی علاقے میں بھی ہونی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں زرری ہیں وہاں پہ بھی ہم لوگ ماشاءاللہ بہت بڑا علاقہ ہے تو آپ نے سنا ہوگا بلوچستان بتائیں کچھ ہمیں سنا سکتے ہیں آپ اچھا کچھ چیز کے بارے میں مطلب ہم نے ہاں کا کوئی کلچرل سانگ سنا دے گی وہاں پہ ہم لوگ تو پشتو ہے ہم لوگ میں پشتو میں رکھاس رہے ہو تھوڑا سا دو لائنی پشتو میں تمہیں کہے سکتا ہوں پشتو میں سنا ہو اکل مغوڑا رامانہ بخت ارشد مالی دلی اکلمند بخت ارشد غلامان دے ہو گیا آپ نے کچھ اچھا ہی سنایا ہے ہاں یہ اس کو میں نے بولیا ہے کہ جو انا جو اکل ضروری نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کسمت کسمت جو اکل والے ہوتے ہیں وہ کسمت والوں کے غلام ہوتے ہیں زبرتست بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے تھینکیو سو مچ آپ سے بات کر کے بہت مسا آیا ویورس ہم لوگ مسید لوگوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں جی ویورس ہمارے ساتھ ایک پیاری سی لڑکی ہے آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ویالیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا بینیش نام ہے بینیش کہاں سے آئی ہو میں ادھر ملتان سے ساتھ ہے کس کے ساتھ آئی ہیں میں اپنی امی کے ساتھ فیملی کے ساتھ آئی ہیں پلے ایریا میں کیا کر رہی ہیں بس ایسے کھانے کے لیے آئے ہو تھے پلے ایریا میں کھانے آئی ہو نہیں پلے ایریا میں تو ادھر آپ کے لیے آئی تھی پلے ایریا میں جھولے لیاں آپ نے رائٹس لیاں جی جی ایک ایسی لگی مزہ آیا ہے پہلے بھی کافی بار آتے ہیں نا تو کیا کرتی ہو پڑتی ہو کونسی کلاس نائیت میں نائیت میں پڑھ آگے کیا کرنا ہے فیوچر پلانز کیا فیوچر وکیل وکیل کس کا کیس لڑکی بس وکیل کسی کا بھی جی اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا آئی کیو لیول کیسہ ہے چینر نولیج کا سوال کرلوں ایک چلیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم ایک دفعہ خوا کر دوبارہ کھانا تو نہیں چاہتے مگر پھر بھی کھا لیتے ہیں کھانا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی کھانا لیتے ہیں کھانا نہیں چاہتے ایک دفعہ کھاけ دوبارہ کھانا نہیں چاہتے مگر پھر بھی کھاتے ہیں سونا ہوا ہے لیکن یاد نہیں ہا رہا ایسی 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 ایس مزید لوگوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام علی ہے علی آپ کیا کرتے ہیں میں فیلال تو جوب کر رہا ہوں سٹیڈیز ہوگی ہیں کیا پڑھا آپ نے افی کی ہے بس چیک ہے تو آپ جوب کے ساتھ چل بھی کرتے ہیں انجوائی بھی کرتے ہیں بچل کے لیے تو جوب کرتے ہیں جو آپ کماتے ہیں اسے چل کر لیتے ہیں اگزیکلی ہنڈر پرسنٹ ایسے ہی ہے کیا کرتے ہیں ویسے دیکھ کے لگ رہے ہیں آپ کو فیشن کا شوق ہے ایسے ہی ہے دریسنگ پہ لگا دیتا ہوں اور بس ٹریولنگ پہ بھر والوں کو نہیں دیتے نہیں نہیں بھائی بھائی رہتے ہیں مزی ہے ہمارے چیک ہے لائف میں مزی کرنا بہت ایسے ہی ہے تو آپ میں کوئی خاص ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ ہے میرے اندر کافی چیز ہوگی ہے لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ سنگنگ کے چلیں کوئی گانا سنا دیں ہمیں پھر خوشبوں سے تیری مہکے ہر اک کمرا در و دیوار نہیں کافی ہے تیری پناہ بس اب تیری باہوں میں جانم سو جانا ہے جھاگے ہوئے راتوں کے ہم چل گھر چلیں میرے ہم دم بہت اچھی آواز ہے آپ سے ایک سوال کریں گے آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ ایسی کونسی چیز ہے جو ہم ایک دفعہ کھا کر دوبارہ کھانا نہیں چاہتے مگر پھر بھی کھا لیتے ہیں ایسی کونسی چیز ہے جو ہم ایک دفعہ کھا کر دوبارہ کھانا نہیں چاہتے پھر بھی کھا لیتے ہیں دھوکہ دھوکہ ایسے ہی 100% آپ نے کھایا ہے کبھی بہت دبا کھایا ہے اس سے بہت سی لڑکیوں سے کھایا ہے پھر بھی باز نہیں آئی نہیں آپ نے دیا ہے کسی کھا انہیں ایسے لڑکے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں خلط بات بلکل ایسے لڑکے ہوتے ہیں لڑکے بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت مزا آیا اور ہمیں کچھ اور لوگوں نے جوائن کیا ہے ان کی طرف چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد ایسان کیسے آپ ٹھیک آپ سنو کیسی ہیں جی میں بھی ٹھیک ہوں کیا چل رہا ہے پھرلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں جوب کرتے ہیں جی جو کرتا ہوں جوب کیسی چلتے ہیں ٹھیک جاری ہے الحمدللہ کیوں کر رہے ہیں جوب اپنے لئے گھر والوں نے نئی سٹڈی کرتا ہوں ملتان میں اس لئے سپارٹم جوب کرتا ہوں یہاں اپنی فیس خود ہی دے جی اپنی فیس خود ہی دیتا ہوں اپنے فیس خود ہی دیتا ہوں اپنے فیس بغیرہ اور گھاسل بغیرہ رنٹ نہیں کر آتا ہے کیا کرنا ہے فیوچر میں کیا پلانس ہیں فیوچر میں آگے سٹڈی کا سوچ ہے ابھی سٹڈی جاری ہے انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں گے اگر پاکستان میں جوب مل گئی تو مل جائے گی اگر آپ محنت کریں گے سنا سکتے ہیں ہاں کیوں نہیں چلیں سنائے یہ ایک شیر ہے میری دوست کے نام کیا نام ہے دوست نہیں نام لڑکا ہے لڑکی لڑکی ہے لڑکی ہے چلیں پھر نام بتائیں نام شیر سنا دیں شیر خصوصاً اس کے لئے توجہ ہے اس کے لئے جو ہم نے صرف آپ سے محبت کی تھی کسی اور کو کسی کے لئے نہیں رکھا تھا اب آپ خود اس کے لئے تو دیکھ کے سناؤ میری طرف دیکھ کے سناؤ ویسے آپ کو دیکھ کے آج ہاں اچھا چلو پھر سنا محبت شیر خصوصاً شیری بھلا دیا دوبارہ یاد کر لیں چلیں تب تک میں آپ سے سوال کر لیتی ہوں پہلے آپ نے بتانا ایسی کونسی چیز ہے جو ہم ایک دفعہ کھا کر دوبارہ کھانا تو نہیں چاہتے مگر پھر بھی کھا لیتے ہیں ایک بار کھا کر دوبارہ کھانا نہیں چاہتے پھر بھی کھا لیتے ہیں ممی کی ڈانٹ آپ کو پڑی ہے ڈانٹ جی اتنا کبھی نہیں پڑی کم کم پڑی ہے جی جی کم کم پڑی ہے شیر یاد آئے شیر ایک اور سے چلو کوئی اور کی محمد سے وفات ہوں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کلم بھی تیرے ہیں زبردست تینکیو سو مچ آپ سے بات کر کے بہت مزا آیا ویورز مزید لوگوں کی طرف چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پلے ایریا میں بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے فوڈ کورٹ تو آپ کو دکھا دی ہے مزید جو لوگ شاپنگ کریں ان سے بھی بات کریں گے جی ویورز آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھ کر تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں موجود ہوں پلے لینڈ میں یہاں پر بچوں کی فیورٹ جگہ ہے اور بچوں کی ویدہ سے بڑے بھی یہاں پر آتے ہیں تو ایک فیملی ہے ہمارے ساتھ جن کے ساتھ کچھ بچے بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم موالیکم کیا نام ہے آپ کا جی میں محمد آمیر ہوں آپ کا کیا نام ہے صدام علی بچوں کے بھی نام پوچھ لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا غمان علی آپ کا عزیان علی اور آپ کا زیان علی سر کہاں سے آئے ہیں آپ ہم پیر محل سے تشریف لائے ہیں یہاں گھومنے پھرنے آئے ہیں ہاں جی بلکل گھومنے بچوں کو انجوئے کروانے کے لیے لے کے آئے تھے ہمیں پتہ چلا تھا ملتان یہ مال میں بہت اچھی پلیس ہے تو صرف بچوں کے لیے یہاں آئے ہیں جھولے لیاں پھر بچوں کے لیے ہیں ہاں جی بلکل خوب یہ تو ابھی فل مستی میں ہیں ابھی تو ان کا جی نہیں بڑھ رہا اور بہت ساری چیزیں باقی ہیں ان کی ابھی انہوں نے پیکج لیا ہے تو دیکھتے ہیں کتنا کتھکاتے ہیں ہمیں تھک جائیں گے آپ بیسے بچے تھکا دیتے ہیں یا بچوں کے ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں بلکل انجوائے تو انہی کا انجوائے ہے ان کے ساتھ ہم بھی انجوائے کرتے ہیں آپ بھی بچپن میں اس طرح سے انجوائے کیا کرتے ہیں میرا خیال ہے ہمیں اتنی زیادہ فسیلیٹی ملتی نہیں تھی جو اس وقت بچوں کے لیے موجود ہے ہمارے پاس اس وقت گراؤنڈز ہوتے تھے کرکٹ ہوتی تھی فٹبال ہوتا تھا لیکن اب تو بچوں کے لیے اتنی سی چھوٹی جگہ پہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں بچے انجوائے کرتے ہیں پھر آج کل کے بچے زیادہ لکی ہیں بچوں سے پوچھ لیتے ہیں مزا ہے آپ کتنا مزا ہے بہت کیا کیا ہے آپ نے یہاں پہ کھلنا ہے کتنی رائٹز لیں ہیں بہت ساری ساری لیں ہیں سب سے اچھائی کونسی لگی ہے گاڑی والی آپ کا کیا نام ہے آپ کو مزایا ہے یہاں پہ کیا مزای ہے کیا کی ہے کھیلا کیا کی ہے کھیلا ہے کس کے ساتھ کھیلا ہے خوضہ ہے آپ پتائیں آپ کو یہاں پہ سب سے اچھائی رائٹ کونسی لگی ہے سب سے اچھی رائٹ ہی ہے بے کتنی رائٹ سنگیں ہیں مزا آرہا ہے آپ کو یہاں پہ آنجی کوئی پوئیم آتی ہے بچوں کو آنجی بلکل آپ سنا سنا چلوشی پوئیم سنا دے ہیں آپ سنا سکتے ہیں پوئیم سنا دو آپ سنا آپ سے سوال کر لیتے ہیں ایک ہم آپ نے ہی بتانا ہے کہ ایسی کونسی چیز ہے جو ہم ایک دفعہ کھانے کے بعد دوبارہ کھانا نہیں چاہتے پھر بھی کھا لیتے ہیں کونسی چیز ہے دو کئی ہے دو کئی ہے دو کا کھایا آپ نے کھایا کافی بار کھایا کس سے کھایا کبھی دوستوں سے کبھی کسی سے کبھی کسی سے کبھی لڑکیوں سے بھی کھایا لڑکیوں سے نہیں کھایا موش قسمت نہیں آپ نے دیا ہے کسی کو دوکا کبھی ایسا ذین نہیں رکھا میں نے دوکے والا میسے کیا لگتا ہے کیا شکر ملتان کے بارے میں بتائیں آپ کو ملتان کیسا لگایا آپ پیر محل سے آئے ہیں وہاں کی کوئی خاص بات بتا دیں ہمیں ملتان ماشاءاللہ اولیاء اکرام کا شہر ہے تو ادھر یہ ہمارے علاقے کی نسبت ادھر گرمی زیادہ ہوتی ہے لیکن لوگ بہت اچھے ادھر کے سرائی کی ملن جنر والے مہمار نواز ہیں بہت اچھے ہیں آپ کے علاقے کی کوئی خاصیت ہے پیر محل پیر محل کی پہلے تو جوتی بہت مشہور تھی وہ ہمارے پورے پنجاب میں بنتی تھی لیکن اب وہ جوتی ہے نا اس کا کاروبار بہت کمزور ہو گیا ہے اس کے علاوہ بوٹا فرام ٹوپا ٹیکسنگ وہ شروع سے مشہور ہے گرم بہت شکریہ بہت مزا آیا آپ لوگوں سے بات کر کے ویورز مزید لوگوں کی طرف سلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور پلے ایریا میں بھی دیکھتے ہیں کہ مزید بچے کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ اللہ کیسے ہیں کیا نام ہے سر آپ کا جی میرا نام شاہد ہے جی یہاں پر کیسے بس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جی بچوں کے لیے اور بچوں کو انٹرٹین کروا رہے ہیں بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ہے ایریا خورا رہے ہیں سٹاف ہیں جیسے جیسے بڑھیں بچوں کے لیے کوئی ایریا کیمیکتر ہے اور ان کی ڈیلز چل رہی ہیں آج کل وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس کو لے کے بھی ہم لوگ بہت سیونگ کر رہے ہیں تو پلے لینڈ بہت کربیئی ہیں یہ لوگ اور پیرنٹس کے پوائنٹہ ویو سے اگر ہم بات کریں تو پیرنٹس کے لیے بھی یہ بہت اچھا بجٹس لے کے آتے ہیں بہت اچھے پرموشنز لے کے آتے ہیں تو میں تو سب کو ریکمنٹ کروں گا جو ملتان کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور انجوائے کریں بچوں کو بھی انجوائے کروائیں اور چل کریں آپ خود کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں فارق ٹائم میں کیا کرتے ہیں ہوبیز کیا آیا بس ایک تو جو فارق ٹائم ہوتا ہے وہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اوورال اگر بچوں کے ساتھ اگر ٹائم نہ ہو تو پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ نیٹ فلکس دیکھ لیا اور کوئی سیریز جو پینڈنگ چل رہی ہے اس کو وچ کر لیا بس یہ زیادہ ٹائم ہوتا نہیں ہے اب وہ جو دو تین گھنڈے ہوتا ہیں وہ اس طرح سے انجوائے گا سال گزارتے ہیں آپ سے ایک سوال کریں گے آپ نے اس کا جواب دینا ہے ایسی کون سی چیز ہے جو ہم ایک دفعہ کھا کر دوبارہ کھانا تو نہیں چاہتے مگر پھر بھی کھا لیتے ہیں اچھا تو بی آنس بس میں اس طرح کی چیزوں میں بہت بہت ہوں مجھے بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے چلی کوئی میسیج دیتے ہیں پھر آپ بس میرا میسیج سب کو یہی ہے کہ اپنے پاکستان کا خیال کریں اس ملک سے ہم ہیں اور یہ ملک ہم سے ہے اور بس اپنے بچوں کو بھی اس ملک کی قدریں بتائیں اس کا کلچر بتائیں اور واقعی جو یہ سب جگہیں ہیں اسی کو عباد رکھیں اور انجوائے کریں سب پھیک ہے جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے جی ویورز میرے ساتھ بہت ہی پیاری سی بچیاں موجود ہیں جو یہاں پر فن کر رہی ہیں زرہ ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ فن کیسے کر رہی ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا رومان آپ کا کیا نام ہے سیرت اور آپ کا جنت مائی با انایا آپ پانچوں بہنیں ہو دوستیں ہو ہم فرینڈز ہیں یہ ہماری کزن ہیں ہم تینوں سسٹرز ہیں ہماری کزن ہیں اور یہ ہماری فرینڈ ہے بیس پرینڈ ہے میں ان کی بیس پرینڈ ہوں آپ ان کی بیس پرینڈ ہے یہ بھی آپ کی بیس پرینڈ ہے یہ ٹھیک ہو گیا کونسی کلاس میں پڑھتے ہو میں سکس اور آپ سکس نائن اور آپ نائن اور آپ سکس ٹھیک ہو گیا آج یہاں پر کیسے آئے ہو کسی بڑے کو ساتھ لائے ہو یا بچے ہی آگئے ہو سارے گھومنے اپنی ممہ کو لائیں ہم پڑے کو لے کے آئے وہ اوپر گئے ہیں بھی کیفیٹیریا میں ہم لوگ انہیں بینڈ لیا ہم لوگ انہیں سارے سپر سپیس کے جھولے لیا ہے ابھی ہم لوگ اور لیں گے یہاں پر ہم نے بہت ساری رائٹس لیا ہے ہم لوگ انہیں ایکس ٹیس انیمہ لیا ہے جس میں ہمیں بہت مزا آیا ہے ہم نے فن کیا ہے اور ہم نے وہ گار بھی لیا ہے ہم نے منی ٹرگاڈا بھی لیا ہے بہت مزا آئے ہمیں ہمیں فن ہو رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ آپ لوگ کی ہابیز میری ہابی گیمز اور نماز میری ریڑنگ م Villas محضو میری فیوریٹ میٹلڈا یہ چھوٹی وہ و nessa ہمیں چیز بناتی ہوں پاسٹا بناتی ہوں میں بیکنگ کٹتی ہوں کیکس وغیرہ براؤنیز ریسپی بتا سکتی ہوں ہمیں کیکی یا پیسٹری ہمیت مرتب者 کی کٹی کٹی کی ڈیرہ بناتی ہوں میں ہم پیسٹری بناتی zijn میں کٹی کٹی اور مٹھوں کو بناتی نہیں میں ڈیرہ بناتی کو بناتی سکتی ہے اور میں نہیں ہمیکنے کے لئے کوئی چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں کوئی چکے کی صرف بناتی ہے آپ کو کچھ بناتی ہے سب کچھ آتے ہیں ماما نہیں بناتی ہے بناتی ہے ٹھیک ہے آپ بھی بناتی ہے ماما ہی ہے لیکن اب ہمیں شوق ہوتے ہیں ہم خود جاتے ہیں کیچن میں خود بنا لیتے ہیں مجھے بہت سوک ہے گوگیں گا میرا سپیشل پاس تاہی بش میں آپ کو کھلا سکتی کبھی کھلا دیں آپ کی کیا ہوگی سنگنگ سنگنگ کرنا کانا سنا سکتی کونسا جو آپ کو آتا ہو کونسا بلیکپنگ اللہ ٹھیک ہو گیا کپپپ سنگنگ چلی جی بیسے مجھے سمجھ کچھ نہیں آیا پر اچھا ہی گایا آپ لوگ کو آتا ہے چلی یہ لیں کپپپٹین موسیقی 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 آپ لوگوں سے بات کر کے اسی طرح سے آپ لوگ ہستے رہیں کھیلتے رہیں اور اپنی رائس کو انجھوائے کریں جی ویورز یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام لیکن آپ کو جانے سے پہلے سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے ہمارا آج کا سوال تھا کہ ایسی کونسی چیز ہے جو آپ ایک دفعہ کھا کر دوبارہ کھانا تو نہیں چاہتے مگر پھر بھی کھا لیتے ہیں تو وہ ہے دھوکہ آج کل ہر کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے پہ لگا ہے دھوکے ہر کسی نے کھائے ہیں میں نے بھی کھائے ہیں آپ نے بھی کھائے ہوں گے لیکن ہمیں اپنے دھوکوں سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور سیکھنا چاہیے آج کی اپیسوڈ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا آپ نے لوگوں کی بچوں کی بڑوں کی سب کی موج مستی بھی دیکھی ہوگی اور ان کی باتوں کو بھی بھرپور انداز میں انجوائے کیا ہوگا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں کسی اور جگہ پر کچھ نئے لوگوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ